ایک سیڈ صاحب اپنے ڈرائیور کے ساتھ کسی میٹنگ کے سلسلے میں ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے تھے سفر کافی دیر سے جاری تھا زہر کا وقت ہو چکا تھا گاڑی پیٹرول پمپر رکھی تو ڈرائیور نے سیڈ صاحب سے کہا سیڈ صاحب میں نمازی زور ادا کر کے آتا ہوں سیڈ صاحب نے کہا ابھی نماز میں کافی وقت پڑا ہے آگے والے پمپے ادا کر لینا ڈرائیور نے سفر جاری رکھا دو گھنٹے بعد دوسرے پیٹرول پمپر پہنچتے ہی ڈرائیور نے پھر کہا سیڈ صاحب دوسرا پمپا کے ہمیں نماز ادا کر لوں ابھی کافی وقت ہے آگے والے پمپے ادا کر لینا ڈرائیور بہت پریشان ہو رہا تھا کہ کہیں نماز کا وقت نہ نکل جائے ڈرائیور نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی اور اگلے پیٹرول پمپر پہنچتے ہی گاڑی کو روک دیا سیڈ صاحب نے پھر ٹالنا چاہا مگر ڈرائیور کی زد پریشانی دیکھ کر سیڈ صاحب خاموش ہو گئے ڈرائیور وضوح کے بعد نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں داخل ہو گیا ڈرائیور اس بات پر حیران تھا کہ سیڈ صاحب نماز ادا کرنے نہیں آئے بہرحال ڈرائیور اندر نماز پڑھنے میں مشغول تھا جبکہ سیڈ صاحب باہر سگرٹ پھونکنے میں مصروف تھے کچھ دیر بعد جب سیڈ صاحب کو تاخیر کا احساس ہوا تو سیڈ صاحب نے باہر ہی سے ڈرائیور کو آواز رکھائی کہاں رہ گیا آج ہی پڑھ لے گا تو ساری نمازیں مسجد سے ڈرائیور کی آواز آئی آ رہا ہوں ویسے یہاں کوئی اپنی مرضی سے نہیں رکھتا وہ ہی آتا ہے جسے بلائے جاتا ہے نماز نہ پڑھنے والے غور کرے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے پاس جا نہیں رہے ہیں جبکہ حقیقت میں وہ انہیں اپنے پاس بلا نہیں رہا ہوتا